اسلام علیکم میں بیرسٹر اعتشام امیر الدینو آپ یوٹیو پر میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے امران خان صاحب کے نو میں کے مقدمات میں عبوری زمانت خارج ہونے کے فیصلے کے حوالے سے جو انصداد دہشتگردی کی عدالت لاہور کی نے پرونانس کیا اور جج کا نام ہے خالد عرشت چار صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور میں نے جب انیشلی اس فیصلے کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ پری ریسٹ بیل جو ہوتی ہے اس کی ایک ہی بنیادی گراؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملفائی یعنی کہ بدنیتی یعنی کہ جھوٹا مقدم ہے فالس ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہے لہٰذا ملزم کو ریسٹ ہونے سے پہلے بری کیا جائے زمانت پر رہا کیا جائے تو جب یہ گراؤنڈ آویلیبل نہ ہو مثال کے طور پر on the surface of the record if the court cannot determine that this seems to be a case which is registered on the basis of mellified یعنی کہ بدنیتی کی بنیاد پر جھوٹا مقدمہ عدالت کو بظاہر نظر نہیں آرہا کہ ہے کوئی تھوڑی بہت مقدمے میں جان ہے اور مزید تحقیق کی گنجائش ہے then it is not a case for pre-arrest bill it is a case for post-arrest bill اس میں بعدس گرفتاری زمانت تو ہو سکتی ہے لیکن قبلس گرفتاری زمانت کی گنجائش نعملی عدالت کہتی ہے نہیں ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب کی اس مقدمے میں ان مقدمات میں گرفتاری نہیں ہوئی تھی تو I was under the impression کہ جو order آئے گا اس order میں یہ لکھا ہوگا کیونکہ نو میں کے حوالے سے یہ مقدمات عمران خان کے خلاف درجو ہیں اور ان مقدمات میں کیونکہ عمران خان سے پولیس نے یا تفتیشی افتر نے تفتیش کرنی ہے کوئی برامدگی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے قبلس گرفتاری زمانت عمران خان کو نہیں دی جا سکتی ہے لہٰذا وہ شاملے تفتیش ہوں اس کے بعد پھر پوسٹ ریسٹ بیل دیکھا جائے گا تو اگر تو اور بدنیتی the only ground remember again the only the only ground available the fundamental ground available for a pre-rest bail is mellified اب عمران خان کے مقدمات کی اگر بات کریں اور merits پر دیکھیں تو mellified کی ground عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے یعنی کہ یہ جو مقدمات ان کے خلاف ہوا ہیں نو میں کے he was inside he was in the police custody already at that time ان کو تو arrest کر لیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے اور پھر ان کی گرفتاری کے دوران یہ مقدمات ہوئے sorry یہ واقعات ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کو تو پیچھے باہر کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور اور پھر given the fact کہ عمران خان کے خلاف جس طرح سے cases کی بھرمار ہے جس طرح سے cases بنائے گئے ہیں چاہے وہ توشہ خانہ کا ہے ایک ایک توشہ خانہ کا معاملہ ناب نے بھی اٹھایا وہ election commission نے بھی اٹھایا وہ فوجداری دالت نے بھی اٹھایا اس کے بعد پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے پھر عدد کی مدت میں نکاح ہے پھر سائفر ہے جن میں سے یہ سارے cases تقریباً فارغ ہو گئے ہیں سوائے عدد کا case ابھی چل رہا ہے اور اس کے اندر بھی اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے اور جس طرح overall کس کو مطلب کے نہیں پتا ہے اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف cases اس وجہ سے ہیں عمران خان جیل میں اس وجہ سے ہے عمران خان ملزم اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان کی establishment کے ساتھ نہیں بند رہی ہے اسی establishment کے ساتھ آج اگر عمران خان کی بندہ شروع ہو جائے تو cases ختم ہو جائیں گے یہ اتنی بڑی توہین ہے ہمارے ملک کے legal system کی قانونی نظام کی قانون کی عدالت کی آئین کی جمہوریت کی civil rights کی یہ انسانی حقوق کی ہمارے خود educated civilized ہونے کی اتنی بڑی توہین ہے کہ اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو تو اس کو پتہ لگی گا لیکن کیونکہ generally بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو ہاں جی ہاں جی وہ تگڑے ہے گے establishment the cold ڈنڈا ہے گے وہ کر سکتے نتلیاز ہیں جی ہندہ جی تو وہ جس کو نہیں محسوس ہونا جس نے مطلب کہ جو educated ہی نہیں ہے mentally aware ہی نہیں ہے جو ذہنی طور پر غلام ہے جس کو اپنے حقوق کی اور انسان ہونے کی realization ہی نہیں ہے اور انسان ہونے کے ساتھ جو حقوق جڑے ہوئے ہیں اور جو liberty اور freedom اور right of expression اور freedom of speech جڑا ہوئے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ argument بالکل درست ہے کہ جی ہاں جی establishment establishment تگری آئی گی یو دیکھ cold ڈنڈا ہے گئے تو دنال نہیں بنے گی تو پھر رینجتے ہوں دا ہے نا جی پاکستان میں جا تو یہ اس اس بندے کی دلیل ہے لیکن جو سوچتا ہے جو انسان ہونے پر اور انسان ہونے کے نتیجے میں انسان ہونے کے ساتھ جڑوے حقوق پر یقین رکھتا ہے جو ارتقاء پر یقین رکھتا ہے جمہوریت پر یقین رکھتا ہے ترقی پسند ہے جو سمجھتا ہے کہ انسانی معاشرہ جنگل کے قانون سے مختلف ہونا چاہیے انسانی معاشرہ جانوروں کی جنگل سے مختلف ہونا چاہیے اور ہم اگر انسان ہے مسلمان ہے پاکستانی ہے چوبیس کروڑ عوام ہے ملک ہے اس کی بنیاد میں قربانی ہے تو it should go in a certain way اور وہ یہ راستہ نہیں ہے جس پر یہ ملک چل رہا ہے پچھلے دو ڈھائی تین سال سے جو یہ سمجھتا ہے اس کو یہ argument acceptable ہی نہیں ہے بھئی کیوں کیوں اگر establishment کے ساتھ عمران خان کی نئی بن رہی ہے تو کیوں عمران خان پر cases بنے اگر establishment یا وقت کے military جو leadership ہے اس کے ساتھ عمران خان کی نہیں بن رہی ہے تو کیوں عمران خان جیل میں ہو کیوں تو عشاء خانہ بنے کیوں ایک سو نوے ملین پارنگ بنے کیوں عدد کی مدت میں نکاح والا case بنے کیوں یہ نو میہ کے مقدمات اس طرح سے جو ہے targeted کیے جائیں اور لوگ جو ہے military courts میں trial کا فیصلہ کر رہے ہیں جی ابھی مئی دوہزار تئیس کا incident ہے December میں فیصلہ اس سے پہلے آ گیا کہ جی military court کے اندر civilian کا trial نہیں ہو سکتا December میں وہ فیصلہ suspend کر دیا Supreme Court کے ایک اور bench نے اب اس کی خلاف appeal ہے اور تقریباً 16 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہی فیصلہ ان لوگوں کو جو military کی custody میں ہے یہ Supreme Court of Pakistan کر کے نہیں دے سکی ہے کہ جی آپ کا trial military court میں کریں گے یا آپ کا civilian regular court میں trial کریں گے مطلب کہ یہ Supreme Court اتنی lethargic کیوں ہے why is it sleeping over the rights of the citizens of Pakistan I agree کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے نو میں کے مقدمات میں توڑ پھوڑ کی ہے جلاو گھراو کی ہے آپ ان کو پکڑ کر قانون کے مطابق ٹرائے کر کے سزادہ یہ تو میں بیسوں دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے just to make an example out of them just to give them an exemplary punishment just to make just to make people and those those people and their families realize کہ دیکھو کتنی تگڑی ہے establishment اور کیونکہ پنگا لیا تھا پھڑا لیا تھا تو اب ان کی مثال بنا دی جائے گی تو آپ اس طرح ان کو رولے کہ 16 مہینے سے وہ military کی حراست میں بھی اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا trial civilian court میں ہونا ہے یا military court میں ہونے یہ انسانی پڑے لکھے تہذیب یافتہ جمہوری آئینی معشرے میں نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان جگہوں پہ جو پاکستان جیسی ہوتی ہیں جیسے پاکستان اب اور پاکستان کو یقین مانے ریورس گئر لگا ہے when I was growing up in Pakistan and I was in my early twenties اور even جل مشرف کا بھی دور تھا I was a teenager جب جل مشرف کا دور آئے تو اور اس کے بعد پھر میرے early twenties میں پاکستان was taking a flight even general مشرف کے دور میں میں کہتا ہوں پاکستان was going in the right direction overall despite the fact کہ constitution جو ہے وہ general مشرف نے abrogate کیا ہوا تھا لیکن اس کے واوجود اس نے جو civilian civil rights ہیں شخصی آزادی ہیں وہ دی ہوئی تھی آج کہنے کو جمہوریت ہے یہ شباز شریف جو ہے وہ آپ کے prime minister ہیں آج کہنے کو ایک civil government کی حکومت ہے لیکن commercial law سے بدتر ہے commercial law سے برے حال آتا ہے یہ پاکستان اور تو اس طرح کی societies میں ایسے ہوگا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے جاد صاحب نے حضور والا خالد عرشد صاحب میرے خیال میں ایف آئی میں recall his name correctly let me کیونکہ اس طرح کے گوھر نایاب جوتے ہیں ان کا نام لینا چاہیے بار بار یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ان کے گھر والوں کو پتا چلے ان کے رشتہ داروں کو پتا چلے ان کے دوستوں کو پتا چلے کہ کتنا قابل ہمارا یہ جاننے والا رشتہ دار یا دوست ہے جج خالد عرشد ان صداد دہشتگردی عدالت نے حضور والا نے یہ فیصلہ نہیں دیا reasoning میں یہ نہیں لکھا کہ ملف ایڈی ہے یا بدنیتی کی بنیاد پہ it is not floating on the surface of the record کے مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پہ وقتہ لہٰذا عمران خان کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس سے تفتیش ہونی چاہیے اس نے فیصلے میں لکھا کیا ہے اس نے لکھا ہے جی کہ درخواست گزار اچھا ای ٹی سی جیج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ استعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات جنہ ہاؤس سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے یعنی کہ دہشتگردی اس نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے حالانکہ he is not a trial court he is deciding upon a bail یہ trial court نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے پاکستان penal code کی جو provision ہے writing کی unlawful assembly کی یا پھر کوئی طور پھوڑ جو اس کے انڈر ہوتی ہے اس میں آتا ہے یا اس پہ directly anti-terrorist act لگ جاتا ہے یہ اس نے decide کرنا ہے تو لیکن یہ حضور والا زمانت کے فیصلے کے اندر یہ لکھنا ہے کہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اور درخواست گزار یعنی کہ امران خان کے اس فعل سے اپنے قانون پر عمل درامت کے بنیادی حقوق کھو بیٹھ ہے امران خان اس نے حقوق صحیح فارق کرا دی امران خان کو ابوری زمانت معصوم فرد کا حق ہے مگر اس درخواست گزار کا حق نہیں ہے جس نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت سے مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی ہو look at the acumen the legal acumen and the legal intellect of this fellow that he's declared number 1 that امران خان is not innocent he is not a trial court یہ trial کا فیصلہ نہیں دے رہا ہے یہ زمانت کے اوپر تحریری فیصلہ دے رہا ہے اور زمانت کے فیصلے میں اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ امران خان معصوم نہیں ہے how can you say that while determining upon the merits of a pre-rest bill application you can't say that اس کو تو بنیادی جد صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک زمانت کا order لکھنا کیسا ہے ایک تو اس نے یہ کہہ دیا ہے زمانت کے فیصلے میں کہ امران خان معصوم نہیں ہے پھر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسی لیے امران خان کا حق نہیں ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے ساتھ مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی یعنی کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا زمانت کے فیصلے میں کہ امران خان اور دیگر قیادت نے سازش کی ہے اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سازش کر کے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کی ہے now imagine جد صاحب کا آپ لیول دیکھیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے مطلب کہ اگر یہ سمپل ٹیکنیکل فیصلہ ہوتا نا پری ریسٹ بیل کے پوائنٹ آف یو سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پچھلا وی لوگ میرا جا کے دیکھ لیں میں نے کہا ہے کہ ہاں جی اس طرح سے ہوتا ہے کہ پری ریسٹ بیل ہر مقدمے میں نہیں ہوتی ہے یہ بڑا ایکسٹر آرڈنری کنسیشن ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے جو اس ملزم کو ملتا ہے جو جس کا ریکارڈ یہ وہ کیس فائل کا یہ بتاتا ہے کہ پرچہ ہے ہی جھوٹا چلو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرچہ ہے ہی جھوٹا جھوٹا ہے یا سچا ہے اس کے لیے تفتیش اور ٹرائل کی ضرورت ہے تو پری ریسٹ بیل نہیں پوسٹ ریسٹ بیل ملے گی یہ ریزننگ اگر دی جاتی جو کہ بنتی ہے ٹیکنیکلی تو میں تنقید نہ کرتا لیکن اس بندے کی حالت آپ دیکھیں کہ اس نے کیا فیصلہ میں لکھا ہے اور یہ بھی لکھ دی ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں یہ بھی لکھ دی ہے کہ سازش کی ہے یہ بھی لکھ دی ہے کہ ریاست کے خلاف جنگ کی ہے اب جنگ کوئی یہ جد صاحب کو بتائے کہ what is the definition of a war in terms of law اور international humanitarian law اٹھا کے دیکھ لیں international law اٹھا کے دیکھ لیں یا local law بھی پاکستان penal code کا اٹھا کے دیکھ لیں تو war against state کی definition کیا ہے ریاست کے خلاف جنگ کی definition کیا ہے کیا وہ ریاست کو ماننے سے انکاری ہے کیا وہ ریاست کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے کیا وہ ریاست کے آئین کو قانون کو ماننے سے انکاری ہے نہیں وہ تو کرتا ہی بات پاکستان کی ہے تو how do you say کہ اس نے ریاست کے خلاف جنگ کی ہے بھائی اگر اس کی موجودہ establishment کے ساتھ سیاسی معاملات پر اختلاف ہے جو کسی اور میں اس وقت کرنے کی جورت نہیں ہے تو آپ اس کو control کرنے کے لیے اس point of view سے ریاست کا سہارا لے رہے ہیں ریاست پاکستان کا سہارا لے رہے ہیں جس ریاست پاکستان میں چوبیس کروڑ عوام اور ان کے اجداد اور ان اجداد کی وہ قربانی آتی ہیں جن قربانیوں کی وجہ سے یہ ریاست بنی تھی تو ریاست کو misuse کرنا اور abuse کرنا اور اس کو exploit کرنا اور اس کا استحصال کرنا اور بزرگوں کی ان قربانیوں کو بیچنا اور اپنی ریاست کے اس وقار کو exploit استحصال بیچ کر اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا بند کر دیں بس کر دیں کافی ہو گیا اب اس سے آگے کدھر لے کر جانا ہے اس society کو اس بہرحال ایک تو military courts کے حوالے سے میں نے بات کر لی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا کیونکہ بہت ہی میری نظر میں فیصلہ ایسا ہے کہ کسی بھی آپ مطلب کہ کسی بھی jurisdiction میں کسی بھی وکیل یا جج کو پڑھا لے تو وہ کہے گا کہ i do not understand the legal reasoning given in this order because this does not sound like a bail order this sounds more like a final trial court order جو جج نے لکھا ہے بہرحال ایک اور جو خبر ہے وہ ہے کہ جی فیصلہ کل سنایا جائے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورڈ آف پاکستان ہے اس نے بارہ بجے کا ٹائم دی اور کافی دیر سے اس کیس میں سماحت ہو رہی ہے اور سب کی نظریں یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں ایک تو election چوری ہونے کے بعد جو سیٹیں ان کے پاس آئیں وہ پی ٹی آئے کہتی ہے کہ جی صحیح نہیں ہے election چوری ہوا ہے لیکن جو آئیں اس کے مطابق بھی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ بھی ان سے چھینی جا رہی تھی تو اس کا فیصلہ کل آنے کہ وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی اور اس ویلو کی آخری خبر شیر افضل مروت کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری کانٹروورسی آئی بہت ساری چیزیں آئیں ماضی میں کہ جی پہلے ان کو منع کیا گیا پھر وہ کمیٹی سے نکالا گیا پھر وہ چیئمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا جا رہا تھا وہ روک دیا گیا پھر وہ سی ای سی سے میرے خیال میں ان کو نکالا گیا اور عمران خان نے ان سے ملنے سے ماضی میں انکار کیا اور اب فائنلی خبر یہ آئی ہے کہ شیر افضل مروت کی رکنیت موطل کرنے کی ہدایت عمران خان نے دی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور خبر ہے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی ہے اللہ حافظ